ملاقات جلنے گئے ہیں دلہ خوشحاب دی اہم سیاسی سمواجی شخصیت اسلام علیکم ملک سب چیز ہیں ٹھیک ٹاک جی بڑی مگائی پیٹرال مہنگ ہوگا دیزل مہنگ ہوگا اس کی طور پیٹرال یہ جنہی حکومت ہے جتنی جتنی اگے وینی جتنی جتنی ہور اگے جاسی ملک دی تباہی کرنی یہ حکومت جنہی آئی ہے اس حکومت نو کسے ملک کوئی صدحت پیر نہیں یہ حکومت جنہی مکس اچار ہے تیرہ پالٹی ہے سب کریپت آدمی جالی جڑا آجتے ایم این اے اے جا جنہی بہت بڑے کیس ہیں جن جنہی جیل دی حق دار 302 دی جنہی مقدمات ہیں اور ملک کچھ کریپشن کیتی ہوئی چھوٹے مقدمات نہیں غریب آدمی چوری کرینا اس نو جیل ہوئے دی پندرہ پندرہ سال وی وی سال جیل رہا انہی ملک تے بہت بڑے خزانے لٹو ہیں ملک تے بندے مرائے ہیں بے گناہ انہی جیڑا کوئی قانون نہیں جیڑا حد پاس اگے یہ لوگ آخنین امران خان کیوں نہیں پایا امران خان نہیں حد پاڑا ہے انہی ادارے حد پاڑا ہے انہی ادارے گرفتار کرنا امران خان کوئی سپاہی نہیں ہے امران خان کوئی ایف آئی اے دفصر نہیں ہے امران خان ایک ملک تا وزیر آدم اس ملک چڑھانا جیڑے ادارے ہیں ادارے مضبوط ہوئے ہیں انہیں گرفتار کرنا ہونا انہیں کوئی گرفتار نہیں کرے اس ملک کے رشوت چل دی بہت بڑے رشوت خور رہے ہیں ملک صاحب زلہ خوشاب دے زمینی الیکشن ہو رہے ہیں ایدھے بارے دوسری یہ دست ہے ایدھے ملک صاحب ایک آلے بھائی زلہ خوشاب دے ویڈ الیکشن ہو رہا آسف امیر حیدر سنگا حسن اسلم حامن وڈھل امران خان ٹکر دینا ہے حسن اسلم نے اس ٹکر دینا ہے جیڑا حامن وڈھل ہے وہ بہت اہم شخصیات ہیں لیکن او جیڑا عمران خان آرہا جلسہ کر رہا او جلسے اسے جیڑا غم و غصہ بھرا گیا او پی ٹی آئی دا ہے پی ٹی آئی راہ سی اور جیڑا عمران خان خوشاب چاہ سی او دن حامن وڈھل عمران خان دویچ حتہ دویچ حت پا کے حسن اسلم نے امید اعلان کر دے سی کچھ لوگ کا دویچ غلط فہمی پائی گئی ہے بہجرہ حسن اسلم نے اسی مخالفت دے سی حامن وڈھل مخالفت نہیں کرتا حامن وڈھل ایک اچھا سیاسی ہے مر کرے او پی ٹی آئی واسطے قربانی دے سکتا اتنا اماندار آدمی اچھا انسان ہے او پی ٹی آئی دیا کے چھوئے اور جس نے عمران خان ٹکر دیتا اس نے وہ تسلیم کرے سی ملک صاحب پی پی ٹی آئی دی کئی پوزیشن ہے پی پی ٹی آئی دی پوزیشن ہے عمر جیڑا او اگے آٹھ اک یونین کونسلین جنہ دے ویچ عمر مضبوط امید واہ ہے اور اس بہت ترکیاتی کام کر رہا ہے جلے خوشاب دے ویچ بھی اس بہت ترکیاتی کام کر رہا ہے عمر اسلم جیڑا تری ہزار دی لیٹو جتا او دا براک کم دس تو پندر ہزار دی لیٹو جتا پہلا نمبر حسن اسلم جتی یہ تسی میری گال یاد رکھا ہے پہلا نمبر حسن اسلم دا دوسرا نمبر غلام رسول امیر حیدر سنگے دا تیسرا نمبر جڑا او پہ آسف دا کچھ لوگ آخنے نو ندی رائے وے پہ آسف جڑا جیس ننو پی ٹی آئی بھی پی ٹی آئی نی بھی مخالفت کرنے نون نی بھی مخالفت کرنے لہٰذا جڑا پہ آسف ہے اے مسلم لیٹ نون دا امیر واہ رہے ازاد ضرور ہے لیکن اے بھی مسلم لیٹ نون دا اے امیر حیدر سنگا جڑا او بھی مسلم لیٹ نون دا او ٹکٹ سے آرہا اے ازاد لڑ رہا اے کس سے غلط فہمی نو بھئے کوئی ہو رہے اے دو حکا اس وقت اے نا تو جڑا ہی جت گیا او مسلم لیٹ نون دا امیر واہ رہے لیکن لہٰذا اے نا جتنا نہیں حسن اسلم جڑا اس دستو پندرہ زار دلیٹ بڑی بھاری اکثریت ہے حسن اسلم کچھ لوگ کانا غلط فہمی ہیں بھائی حسن اسلم جڑا وہ کمزور ہے حسن اسلم ٹکٹ دا اعلان لیٹ ہویا اور بہت بھاری اکثریت نال جیت بڑا پی ٹی آئی دا اے ووٹ جڑا ہے اس دلے دے بہت بہت زیادہ ووٹر ہیں پی ٹی آئی دا عمران خان تاب آج میں گائی مارچ دلان کر رہے ہیں عمران خان بہت بڑے سمندرنہ علیہ السلام آباد پہنچتی کچھ لوگ کتے غلط فہمی ہیں بھائی عمران خان جڑا پہلے کمزور آیا پہلے بھی وہ کمزور نہیں آیا اتنیا رکاوٹیں ہیں اس دے باوجود بھی اس نے بھر کر آٹھ تو دس مر بھی گئے لیکن وہ اسلام آباد پہنچے عمران خان جڑا اس عمام دی خاتے ڈی چوک نہیں گیا بھائی اے جڑی عمام ہیں اس ادارے دی وجہ تو عمران خان پہ چھاٹ گیا کوئی مسلم لیک نون یا پیپل پالٹی کو نہیں ڈر گیا سیاسی کس سے کو عمران خان نہیں ڈر گیا اس ادارے دی وجہ تو ملک دے ادارے تباہ ہو گیا نواز شریف پہلے بھی بیمار نہیں آیا نواز شریف باہر چلا گیا رو دھوکے نواز شریف اتنے تاک پاکستان نہیں آنا دوہزار ترے ویدئی الیکشن نہیں ہیں دوہزار ترے ویدئی الیکشن نہیں ہونے اسhen اور سوچ کے فیصلہ کرے سی اور ایک سین یہ میکس چار پالٹییں چار ان تیرے جڑیان اے جت گئیاں تو نواز شریف پاکستان آسی اگر یہ ہر گئیاں عمران خان رہے نواز شریف پاکستان نہیں آنا عمران خان مر جاوے تو نواز شریف پاکستان آنا عمران خان دے جین میں امران خان اور اس وقت نہ جان دا جس وقت عمران خان چھانوے درج پالٹی بڑھائی ہے اسلام آباد ملوڈی اُتھو عمران خان نکلنا ہے بارہ تو تیرہ بندے اس دن آلوں نے پی ٹی آئی داؤنا جھنڈا چاہا میں اس وقت عمران خان دا واقفہ عمران خان نالے جڑے سیاسی لوگ ہننن یہ سارے لوگ تقریباً اس تو باہ دے چاہیں تقریباً چاند لوگ انہا چاہیں یہ اون چودری ہے نا اسنو میں عمران خان نا اس وقت بھی ارد گدوے کھا گیا بارہ تو تیرہ بندے نال ڈی چوک جانا ہے جسے لے اچیف جسٹریف تخار چودری درولہ بڑھا اس سے لے عمران خان نال کچھ زیادہ بندے اس تو پہلے عمران خان نال تھوڑے جہے بندے عمران خان دی بڑی جد و جہے دے بڑی اس محنت کی تھی چھانوے تو لے کے بڑی اس محنت نال پالٹی اتھا پڑی یہ اے جڑا کوئی کہن دا بھئی اسنو فوج آن دا کوئی کچھ کہن دا کچھ کوئی فوج نہیں آن دا عمران خان یہ اپنی جہد و جہد نال عمران خان دا ایک مضبوط ورکر ہے فوج ورکر نہیں بڑھے نہیں ورکر جڑا لیڈر خود بڑھے گا اُدھی شخصیت بڑھے نہیں ملک صاحب جناب اے تو آڑا ثقافتی لے باس ماشاءاللہ ہر وقت تو انوی کھن دا ملک صاحب گا لے بھائی اے سیڈا خاندانی لباس ہے پاک سیڈا خاندانی لباس ہے سیڈا پیریا دادیا پاک بدی اے عمران خان سیڈے ملک دا وزیراعظم او اے کھو نا آپ نے خاندانی لباس دے ویچ اکوام متحدہ دے ویچ اس تقریر کی تھی اس اے لباس پایا ہے اس ملک دے لباس دی پہچان کرائی دوسرے آرنے ہیں انگریز آلے کپڑے پا کے اتھے جانا کسی دی پینٹ اتاری گئی ہے کسی دے لباس اتار کر اس نو چیک کی تا گیا ملک دا وزیراعظم ہے او بھی سیڈے ملک دا وزیراعظم ہے شید خاکان حباسی عمران خان اپنے لباس اچھو نا نہ کسی دے کپڑے اتارے نہ کسی دے کپڑے اکھا بیائے چیز لا دو جوتیا لا دو کپڑے لا دو اور باعزہ طریقے نہ لوینا اور اس اپنے لباس دی پہچان کرائی عمران خان ایک جرت ماند آدمی ہے اماندار آدمی جڑا ہوں دا اس کے اگے کوئی طاقت نہیں کھڑ ہو سکتی امریکہ کے وے کوئی ہور بھی ممالک ہوئے پرپاور تو بھی نہیں سکتی جناب سارے ناملکات ہیں بہر بانی تینکیو